السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد معزز و محترم ناظرین ایک سوال ہے کہ کھانے کے دوران یا کھانا کھا لینے کے بعد پانی پینا کیسا ہے تو شریعت کے نقطے نظر سے اگر آپ دیکھیں تو کھانے کے دوران پانی پینا یا کھانا کھا لینے کے بعد پانی پینا یہ انسان کی ضرورت پر منحصر ہے انسان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کھانے کے دوران پانی پینے کی یا کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کی ضرورت وہ محسوس کر رہا ہے تو شریعت نے پانی پینے سے منع نہیں کیا ہے اس لیے کی اس چیز کا تعلق معاملات سے ہے انسان کی ضرورت سے اور معاملات میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہیں جب تک کہ اس کے لیے کوئی خاص دلیل شریعت اسلامیہ کی طرف سے نہ آ جائے شریعت نے کھانا کھانے کے دوران یا کھانا کھا لینے کے بعد پانی پینے سے منع نہیں کیا ہے البتہ طبی نقطہ نظر سے یا میڈیکل فیلڈ کے حساب سے ڈاکٹرز اس کو حازمے کے لیے ایک غلط چیز کہتے ہیں کہ اس سے حازمہ انسان کا خراب ہو سکتا ہے جو کھانا آپ نے کھایا ہے پھر آپ فوراں پانی پی لیں گے تو اسی صورت میں کھانے کے حضم ہونے میں مسئلہ ہوگا تو اسی صورت میں وہ پانی پینے سے منع کر سکتے ہیں یہ اس تعلق سے دیگر تفصیل آپ ڈاکٹرز سے مل کر یا جانکار لوگوں سے مل کر آپ پوچھ سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں لیکن شریعت کی روشنی میں اسلام کے حساب سے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو پانے پینے سے کھانے کے دوران یا کھانا کھا لینے کے بعد تو ایسی کوئی بھی بات شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے بلکہ یہ انسان کی ضرورت پر منحسی رہے انسان چاہے تو پانی پی سکتا ہے اور چاہے تو پانی نہ پیے انس کا تعلق معاملات سے ہے اور معاملات میں اصل چیز حلال ہونا ہے اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی